بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم بیوریز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماں کی شان کے بارے میں ماں کی شان کے بارے میں اگر بیان کریں تو الفاظ بہت کم پڑ جاتے ہیں ماں دنیا کی ایک علمان ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوفے کے خوفے دیئے والدین کے جو نافرمان ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے وہ والدین کا کہنا نہیں مانتا ان کو جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کی کیر نہیں کرتا ان کو کھانا وغیرہ نہیں کھلاتا ان کی خدمت نہیں کرتا کسی طریقے سے بھی وہ بالکل ہر چیز سے انکاری ہو جاتا ہے اور دوسرا والدین کا نافرمان وہ ہوتا ہے جو والدین کو کبھی کبھار کھانا کھلا دیتا ہے کبھی کبھار ان کی کیر کر لیتا ہے لیکن زیادہ طور پر نہیں کرتا یا پھر وہ دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا میں اپنا برم کیم رکھنے کے لیے کبھی کبھار ان کی خبرگیری کر لیتا ہے تیسرا نافرمان والدین کا وہ ہوتا ہے جو والدین کو کھانا تو کھلاتا ہے اور ان کی خدمت بھی کرتا ہے ان کی دادرسی بھی کرتا ہے ہر معاملے میں ان کے ساتھ رہتا ہے لیکن کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز کا ڈسیجن لینے کے لیے وہ ان سے مشورہ نہیں کرتا اور ان کا کہنا نہیں مانتا اس صورت میں کہ اگر اس نے کوئی کام کرنا ہے یا والدین کہتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کر وہ کر لے وہ اس صورت میں اس کا کہنا نہیں مانتا یہ تیسرا نافرمان ہوتا ہے والدین ایکچولی والدین کی فرما برداری کی یہ صورت ہے کہ انہوں نے آپ کو بچپن سے لے کے نوجوانی تک جب تک وہ خود بڑے میں نہیں ہو گئے وہ تک تک انہوں نے اپنی عراض کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحابت کیا اپنی ہر خوشیوں کو اپنے بچے کے اوپر قربان کیا وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهِ تَعْبُدُوا اللَّهِ يَا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجھو گے سوائے اس کے کسی کو وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان نیک سلوک یہ اللہ کے حقوق کے فوراً والدین کے حقوق امَّا يَبْلُغَنَّ حِنْدَقَ الْكِبَرَا اگر پہنچ ہی جائیں وہ دونوں بڑھاپے تک تمہارے پاس احدوہما وہ اکیلے کوئی ایک ان میں سے اوکلاہما یا دونوں یعنی والدین اس بڑھاپے کی اور ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے یا والد فوت ہو گئے والدہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے یا والدہ فوت ہو گئے والد ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے یا دونوں کے دونوں ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے امَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَقَ الْكِبَرَا اَحَدُهُمَا عَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن تو انہیں اُف تکبت کہو جھڑک نہ نہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا اُن کو جھڑکو مت وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ عدب کے ساتھ تو ان کی خدمت تو یہ ہے کہ عدب سے ان کے ساتھ بات کی جائے ان کا احترام کیا جائے اور ہر معاملے میں ان کی رائے لی جائے تو ان کی رائے کو احترام اور مقدم جانا جائے ان کی رسپیکٹ کی جائے اور ان کو کھانا پلانا باقی جو فیزیکل طور پر ان کی خدمت ہے وہ بھی کی جائے یہ ہے والدین کی اصل فرمانہ داری اسی طرح اگر مانا کی شان کے بارے میں بات کریں تو حضرت عویس کرنی کا ذکر آتا ہے حضرت عویس کرنی کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عویس کرنی والدہ مادرہ جب وہ نبینا تھی اور ان کا حضرت عویس کرنی کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں تھا جو ان کی کیر کرتا تھا تو اس ٹیم زمانہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو آپ کے دل میں بڑا استحاق ہوا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں تو لیکن خلاد جو تھے وہ نبینا وہاں تھی وہ خلاد اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ان کو اکیلے چھوڑ کے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو جائیں ان سے ملنے کے لیے مکہ کا سفر کریں یا مدینہ کا سفر کریں تو ایک دفعہ جو تھے وہ پکریاں چراتے تھے یہ ان کا جو پیشہ تھا ایک جب ایک دفعہ پکریاں چراؤ کے باہر سے واپس آتے ہیں گھر میں تو بہت بری حالت ہے بہت پریشان دیکھتے ہیں تو آواز نہیں نکل رہی ہے ماں آہت سنکے کوشتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا آج بول نہیں رہے ہو کوئی کلام نہیں کر رہے ہو تو بیٹے کے موہ سے بڑی مشکل سے آواز نکلتی ہے آنسوں سے لبریز تھکا ہوا لہجہ ٹوٹا ہوا دل اس طرح آواز نکلتی ہے کہنے لگے امہ جان دل جو ہے وہ چور چور ہو گیا ہے دل جو ہے وہ بڑا ہی استعاق ہے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لئے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا پھر ایسا کرو آپ کہ آپ جاؤ اور ان کے گھر میں جانا اور اگر وہ نہ ملیں تو واپس آ جانا اور آٹھوں پہر ہیں جانا اور آٹھوں پہر میں ہی واپس آ جانا اور یہ سنتے ہی حضرت عویس کرنے ایک خوشی سے جھوم اٹھے انہوں نے ایک پانے کا جو گھڑا تھا اس کو بھر کے ماں کے سہانے میں رکھا ذکر کی چیزیں جو تھیں وہ ماں کی چار پائی کے باس رکھیں کھٹا ہوا بسیدہ لباس تھا اسی صورت میں توڑتے ہوئے آ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف بہت زیادہ پاسبہ ہے بہت ٹائم لگا ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف آنے میں جب آتے ہیں تو دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ حضور پاک تو مسجد ندبی میں ہیں تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ ماں کی اجازت ملی تھی تو سونے پاک کا دیدار نصیب نہیں ہوا پھر بھی تو وہیں سے وہ الٹے قدموں واپس ہو لیتے ہیں چلے جاتے ہیں تو ابھی وہ باہر نکلتے ہیں گھر سے تھوڑی ہی ریڑ ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ یہاں کوئی آیا تھا مجھے عباس کی خوشبو آ رہی ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہاں ایک آدمی بدحال بھٹا ہوا کو سیدھا لباس بہت برے حال آیا تھا اور آپ کا پوچھا تھا اور ملتے قدموں واپس چلا گیا آپ نہیں تھے گھر میں تو ادھر سے حضرت عویس کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ماں کے پاس جاتے ہیں تو ماں آنت سن کے پوچھتی ہے بیٹا ملائے اور حضور پاک سے تو کتنی دیر تک کتنے لمحوں تک مو سے آواز نہیں نکلتی ہے پڑتے جذبات میں لہجہ باری ہو جاتا ہے اور ماں کے سوال کا جو جواب دینا بہت بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ماں میں گیا تھا ان کے گھر میں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدات رصیب نہیں ہوا ہے تو ماں نے کہا کہ آپ نے ایسا کرنا تھا کہ محجد نبیوی میں چک کر دینا تھا وہاں پہ ہوتے تو کہنے لگے ماں کے آپ کا حکم ہی نہیں تھا کہ محجد نبیوی میں جانا ہے آپ کا حکم تھا کہ صرف ان کے گھر سے ہو کے واپس آنا دوسری دفعہ پھر کافی عرصہ گزر گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عویس کرنے کا ذکر کرتے تھے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر ماں کی طرف سے اجازت ملی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کی بار محجد نبیوی میں دیکھ گیا تو وہی آٹھوں پہر وہی تھکا ہوا لہجہ وہی ٹوٹا ہوا دل اور وہی بدحال نما وہی بوسیدہ کپڑے اسی حال میں جب محجد نبیوی میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنے یہ ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹائم اپنے گھر میں ہوتے واپس چلے جاتے ہیں تو جب واپس گھر میں جاتے ہیں پھر آہد ہوتی ہے ماں پوچھتی ہے بیٹا ملا ہے حضور پاک سے تو کتنی دیر تک آواز نہیں نکلتی ہے دھاڑے مار کے رہتے ہیں کہتے ہیں ماں لگتا ہے کہ میری قسمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں ہے پتہ نہیں میں کتنا گناہگار انسان ہوں ہر دفعہ جاتا ہوں تو ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے دنیا ان کا دیدار کرتی ہے مجھے ان کا دیدار رسیر نہیں ہوتا ہے ماں نے کہا کہ بیٹا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ سارا جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پرہ چلچہ کریں گے یہ ماں کی دعا تھی حضرت عویس کرنی کے لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر اور حضرت علی کو کہا کہ یہ میرا جبہ ہے اور ایک دو چیزیں اور تھی انہوں نے کہا کہ یہ کرنک بھی لے کر رہنے والا عویس نام کا ایک شخص ہے وہ آئے گا کہ یہ اس کو دے دینا اور صحابہ قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان سے کبھی ملاقات نہیں ہیں یا آپ کی آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی میں اس سے ملنے کا استیاد رہا مجھے اور وہ بھی مجھ سے ملنے کیلئے تڑکتا رہا لیکن یہ میری جو چیزیں ہیں یہ اس کو آپ دے دینا عبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وشال کے بعد حضرت عمر اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہر اس شخص کے بارے میں کھوج کی جو لوگ وہاں پہ حج کے لئے آتے تھے ایک دفعہ ان کو حضرت عویس کرلی کا سراگ ملا تو لوگوں نے بتایا کہ باہر میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بکریاں چڑھا رہے ہیں تو یہ دونوں وہاں پہ چلے گئے وہاں پہ جا کے حضب سے سا پاس میں بیٹھ گئے وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعرف کروایا آپنا اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وشال کے وقت یہ چیزیں جو تھی آپ کو دینے کے لئے بولا تھا تو حضرت عویس کرنی جو تھے زہر و قطار روپڑے سوال کیا کہ آپ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو دیکھا تھا یہ سننے کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم تو صحابی ہیں ہم تو رات دن ہر وقت ان کا دیدار کرتے تھے یہ حضرت عویس کرنی نے کیسا سوال کر دیا ہے تو انہوں نے یہی سے رپلائی دیا کہ ہم تو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے دن میں بھی دیدار ہوتا تھا رات میں بھی دیدار ہوتا تھا آپ سے باتیں کرنا بھی نصیب ہوتی تھی آپ سے نصیبیں بھی ملتی تھی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ملا اسلام بھی ملا بہت کچھ ملا تو حضرت عویس کرنی رضی اللہ علیہ وآلہ حضرت عویس کرنی مسکرہ دیئے کہنے لگے نہیں جو تم نے دیکھا وہ تو ایک عقص تھا صحیح جو تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا دونوں چھپ ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت والے دن حضرت عویس کرنی رضی اللہ علیہ وآلہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو حضرت عویس کرنی کو روک لیا جائے گا اللہ تعالیٰ حضرت عویس کرنی پریشان ہوں کے پیچھے مر کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے عویس اپنے پیچھے کی طرف نظر دڑاؤ جتنے بھی دوزک میں جانے والے جتنے بھی دوزکی تجھے نظر آ رہے ہیں اللہ ان کی طرف اگلی پھیل دے جہاں جہاں تک تیری اگلی جائے گی وہاں وہاں تک سب دوزکیوں کو میں اپنی رحمت سے تیری سفارش سے جنت میں داخل کر دوں گا یہ ہے ایک ماں کا دیا ہوا وہ مقام جو بچے کے لیے ہے جو وہ مقام جو عبادات اور ریاضات اور نوافل اور سب کچھ کرنے کے بعد اگر والدین کو نراز کرنا ہے تو تب نہیں ملتا ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو راضی کرنے کی شرط یہی رکھ دیا ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو فوراں بعد جو ہے یہ پیغام آتا ہے کہ اپنے والدین کو راضی کرو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر رکھا ہے نماز میں تو ساتھ میں والدین کے لیے دعا بھی رکھ دیا ہے اتنا بڑا مقام ہے والدین کے لیے ساتھ باعزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ لڑے میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کریں تو اپنے حق مجھے معاف کر دے اللہ کو میں راضی کر لیتا ماں نے کہا جاؤ پتر میں اجازت دیتی گئے جنگلوں میں ذکر و فکر میں لگے رہے ایک دن واپس بستام کے قریب سے گزر رہے تھے خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کرتا آوازے پہ دستک نہیں اندر سے آواز آئی بیٹا باعزید میں بھی آئی مائیں بیٹوں کے دستک کی انداز سے جان لیتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے میری ماں کی جب نگاہ میرے پہ پڑی تو اس کی چشمان سے موٹے موٹے آنسو ٹکنے لگے اور اس نے ایسے ہاتھ پھیلا کہا مالک میں نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں بارہ سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا اگر الہدہ طور پر ہم جو ہے ماں کی شان کے بارے میں کریں بات کریں تو کیا ہی بات اس کے بارے میں تو انفاز بھی کم پڑ کرتے ہیں جب وہ ماں کی شان کے بارے بات کرتے ہیں تو میری دعا ہے آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں کی خدمت اور ماں کا عدب کرنے کی توفیق عدا فرمائے جو میرے بھائی اور جو میری بہنیں اپنے والدہ کو یا والد کو یا دونوں کو جو غیاب ہیں ہم بڑے فرموبردار بن گئے ہیں یا وہ لوگ جو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں والدین کا بہت بڑا سب موبردار ہوں تک کہ میں والدین کے بہت پیر کرتا ہوں دنیا میری بندے بندے کرے لی تو یہ صورت اچھی نہیں ہے والدین کا اگر فرموبردار بننا ہے تو دل سے اس کا فرموبردار دل سے ان کی عزت کرو دل سے ان کا احترام کرو دل سے ان کی خدمت کرو جس طرح بغیر کسی دنیا داری کے بغیر کسی لالج کے بغیر کسی واہوا کے بغیر کسی چیز کے بچپن میں انہوں نے تمہاری کیر کی دی اسی طرح ہی والدین کی اور پھر بھی آپ انتا حق نہیں ادا کر سکتے میری دعا ہے سب کیلئے اللہ تعالیٰ ہم کو والدین کا فرموبردار بنائے اور جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام اطاف رمائے اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے محسوس محسوس محسوس